بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنانے لگی ہوں فش کڑاہی اور اس کے لئے میں استعمال کر رہی ہوں ون اڈا ہاف کیجی مچھلی یہ کالا رو مچھلی ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں آٹھ عدد لیمو کا رس تین ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ایک عدد پیاس چوب کیا ہوا ون ٹیبل سپون نمک اور حسب زائی کا ون اڈا ہاف ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال مرچیں ون ٹی سپون حلدی اور ون ٹیبل سپون اجوائن یہاں پہ میں ایک صاف باؤل کا استعمال کر رہی ہوں جس میں میں نے شامل کیے ہیں مسالے لہسن پیسٹ چوب کیے ہوئے پیاس لیمو کا رس اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ اگر آپ کو نمک میرچ کم لگے تو آپ اپنے ذائقے کے مطابق اور شامل کر سکتے ہیں مسالہ یہاں پہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں مچھلی مچھلی کو یہاں پہ ہم اچھے سے مسالے کے اندر مکس کر لیں گے مچھلی کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو آور نائٹ کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو اٹلیسٹ چار گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں فش کڑائی کے مسالے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں چھے عدد پیاز باری کٹے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو اس طرح کاٹ لینا ہے تین عدد ٹماٹر باری کٹے ہوئے پانچ عدد ہری مرچیں لمبائے میں باری کٹی ہوئیں ہاف ٹی سپون نمک اور ہزبے زائقہ ون ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچے ہاف ٹی سپون ہلدی اور ون ٹی بل سپون سکھا دھنیا اور ون کپ استعمال کریں گے تیل ایک دن گزر چکا ہے مچھلی کو مسالہ لگے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مسالہ جو ہے وہ مچھلی پر سے اتار دیا ہے اور سارا بال میں رکھ لیا ہے اور یہاں پہ اب میں نے لی ہے ایک ڈیپ کڑاہی اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں تیل تیل یہاں پہ گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں مچھلی فلیم کو ہم نے زیادہ ہائی یا لو نہیں رکھنا اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے مچھلی کو یہاں پہ ہم تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے چھے منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں سائٹ چینج کر رہی ہوں مچھلی کی تاکہ دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے پک جائے مچھلی یہاں پہ اچھے سے فرائے ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب تیل میں سے ہم مچھلی کو نکال لیں گے اور اسی طرح ہم باقی کی جو بچی ہوئی مچھلی کو بھی فرائے کر لیں گے ساری فش فرائے کر کے میں نے ایک ٹری میں نکال لی ہے جس کڑھائی کے اندر میں نے فش کو فرائے کیا تھا اس کو میں نے اچھے سے صاف کر لیا ہے اور اسی تیل کو میں نے اچھے سے پنکے دوبارہ اسی کڑھائی میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی اب اس کے اندر شامل کر رہی ہوں پیاس پیاس کو ہم نے ہائی فلیم پہ پکانا ہے ہائی ٹو میڈیم فلیم پہ تقریباً دس منٹ کے لیے پیاسوں کو بھنتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں نے شامل کیے ہیں مسالے ٹماٹر اور جو اوور نائٹ مچھلی کو مسالہ لگایا ہوا تھا وہ مسالہ بھی اس کے اندر شامل کریں گے جو ہم نے مچھلی سے اتار لیا تھا ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ بھون لیں گے مسالہ جتنا اچھا بنے گا کڑھائی اتنی ہی مزیدار بنیں گی دس منٹ گزر چکے ہیں مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب میں نے اس کے اندر شامل کی ہے فرائے کی ہوئی مچھلی اور یہاں پہ ہم اس کو آرام آرام سے مکس کریں گے اور دس منٹ کے لیے مچھلی کو مسالے کے اندر اچھے سے بھون لیں گے اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے ہری مرچیں تاکہ ہری مرچیں بھی اچھے سے اندر بھون جائیں اور ان کو اچھے سے ایک دفعہ دوبارہ مکس کر لیں گے دس منٹ گزر چکے ہیں فش کڑھائی یہاں پہ ہو چکی ہے ہماری تیار اب ہم اس کو ڈش آٹ کر لیں گے مزیدار سی فش کڑھائی ہو چکی ہے تیار یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلائیے اور مجھے کومنٹ میں بتائیے کہ آپ نے کیسی بنائی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی